بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان برکی ہے اللہ کے فضل سے اللہ کھلوکا سیکیٹرک اور سیکچر کوچھوں ہم نے دیکھا ہے کہ نفس کا سائز انسان کے لا شعور اور شعور سب کے اوپر یہ آپ کے اوپر یہ محیط ہیں یعنی کہ دماغ میں یہ بسا ہوا ہے یعنی کہ believe me or not کہ میرے پاس مریض آتے ہیں بتاتے ہیں یہ بیماری ہے ٹائمنگ نہیں ہے سٹینڈ نہیں ہو رہا یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا اچھا جب دو چار دفعہ آتے ہیں سب چیزیں علاقہ وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں پھر کہتے ہیں ڈر صاحب ایک کام اور کر دے وہ کیا مجھے پتا ہو دونے کیا کہہ رہے ہیں یہ ایسے کریں کہ دو ایچ لمبا کر دیں یعنی کہ لمبا کرنے کا جو خبت ہے نا وہ انسان کے دماغ میں نہیں ختم ہوتا اس کی ہسٹری بڑی پرانی ہے کہ انسان جو ہے میل اس کو گھوڑا ٹائپ کا جاتا تھا ہندووں میں کہ جن کا لمبا ہوتا ہے اور جو چھوٹے سائز کا تھا اس کو خرگوش ٹائپ کہتے تھے اس طرح بجائنہ جو سے اس کو بھی سائز کے مطابق کہتے تھے کہ ہرنی کا ٹائپ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے حسنی ٹائپ بہت بڑا ہوتا ہے لیکن انہوں نے دیکھا ہے کہ کیا عورتوں میں بھی چیز پائی جاتی ہے کیا وہ بھی لمبا نفس ہی مانگتی ہیں اور جو مانگتی ہیں وہ کون ہیں اور کون لوگ ہو تو سی مطابق انہوں پوچھتا ہے تو یہ بھی دماغ میں انسان میں تھا کیونکہ بچارے چھوٹے والے تو بڑے تھے انہوں نے کہا ہم کہا جائیں گے تو اب یہ دماغ میں بڑا سوال کل بلاتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی بہت چھوٹے سائز والے بڑے ہی ان کی فیمیل خوش ہوتی ہیں راضی ہوتی ہیں اور سن تائم میں لمبے والوں کی نہیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے ہے کیا سائنس کیا اس کے پیچھے تو اس میں ایک چیز تو آپ کی دیفنیٹلی آپ کی ایریکشن ہے پاور ہے ہارڈنس ہے دیفنیٹلی اگر لمبا ہے اگر ہارڈ نہیں ہے تو بس پھر تو وہ گندہ انڈائی ہو گیا اٹھا کے باہر پھینک دو گلی میں کیا فائدہ اس کا تو ایک تو اور دوسرا پھر ٹائمین جس کا ٹائم کم از کم دو تین منٹ چار منٹ ہو جیسے ایوریج دنیا کا پانچ منٹ ہے وہ اس کو فیمیل کو سیٹسوائی کرنے میں اس کا بڑا رول ہوتا ہے اور بڑی چیزیں جو میں نے ساری ایکسپین کی لیکن بہرحال پھر بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی خاص مخلوق ہے جو کہ لمبا ہی بسند کرتی ہے تو بڑی دیر کی بات ہے ایک کوئین تھی فرانس کی میری بونپارٹ نام تھا اس کا اس کے دماغ میں بھی سوال آ گیا کہ جناب وہ کون لوگ ہو جن کو لمبا چاہیے کوئین تھی انہیں کہا رسرچ ہوگی یہاں پہ اس نے بہت ساری خواتین جو ہے وہ جمع کر لیں ان کے سائز لینا شروع کر دیا ان کا کلٹرس کا وجائنا کا جو فاصلہ تھا ان کو مجیر کرنے شروع کیا کہ دونوں میں کتنا کتنا فاصلہ ہے اور پھر ان کی جو خواہش تھی تسلی کی اس کے متعلق بھی اس نے انویسٹیگٹ کیا بڑی بات ہے کوئین تھی لیکن اس نے بڑا سائنٹیفکلی چلی وہ میرے ساپ سے اس نے پھر ایک ڈسکوری کی بڑی اہم اور بڑی عالا اس نے یہ دیکھا کہ جن کا وجائنو کلٹرل جو ڈسٹنس ہے دو سینٹی میٹر سے اوپر تھا یعنی کہ زیادہ تھا ان کو نفس کے سائز سے کوئی غرض نہیں تھا تو چھوٹا ہو بڑا ہو وہ ان کو تھنڈ تھی یعنی کہ وہ راضی باضی تھی اس سے لیکن جن کا ڈسٹنس کم تھا یعنی کہ کلٹرلس کا اور وجائنہ کا ڈسٹنس جو کم تھا ان کو لمبا چاہیے تھا تو یہ بات اس نے یعنی کہ ڈسکور کی جن کا سائز جن کا وجائنہ جو ہے وہ اور کلٹرلس ہیں یہ پاس پاس ہیں وہ لمبا مانگتی ہیں مٹا مانگتی ہیں تو پھر ہم جیسے جو سیکسولوجسٹ ہیں وہ آج جو انہیں بیٹھ کے سر جوڑا انہیں دیکھا جی یہ بات ہے تو صحیح ہے صحیح تو یہ ہے کیوں صحیح کیا وجہ ہے کہ ان کو لمبا کیوں چاہیے اور دوسرے کو کیوں نہیں لمبا چاہیے وہ کچھ چھوٹے سے راضی ہیں تو پتہ یہ چلا کہ جن کا ڈسٹنس کم ہوتا ہے ان کا وجائنہ کا اور کلیٹرز کا جو کنیکشن ہے وہ قریبی ہوتا ہے اور جب بڑا نفس اندر جاتا ہے موٹا جاتا ہے تو وہ کلیٹرز کو بھی ایکٹیویٹ کرتا ہے بلکہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے کلیٹرو وجائنو جوریسل سسٹم وہ ایکٹیو کر دیتا ہے اور اس سے ان کو اورگیزم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے لمبا نفس جو ہے ان کو اورگیزم کی طرف لے جاتا ہے اچھا جب اگر ڈسٹنس بڑھ گیا ہے تو لمبا ہو یا چھوٹا ہو ان کو جو اورگیزم ہے اس کا انٹرکورس سے کوئی تعلق نہیں تھا مطلب یہ ہے کہ وہ خواتین جن کو انٹرکورس کے ساتھ اورگیزم چاہیے اور ان کا جو ڈسٹنس ہے وہ کم ہو وہ لمبا اپسند کریں گی ٹھیک ہے باقی دوسری جو ہیں اورگیزم تو انہیں بھی ہوتے ہیں ان کا ڈسٹنس زیادہ ہوتا ہے لیکن ان کو پینیٹریٹیو اورگیزم نہیں ہوتا یعنی دیوری کی انٹرکورس نہیں ہوتا اورگیزم ان کو جو کلٹرس ہے اس کو ڈریکٹ ٹچ سے زبان سے انگلی سے جب وہ سٹیمولیٹ کرتے ہیں سوڑا لمبا تو وہ اورگیزم میں جلے جاتی ہے تو مل ان کو بھی جاتا ہے لیکن وہ پینیٹریٹیو ٹائپ نہیں ہوتا کچھ اور سیکس ضرور ہیں جو میں جانتا ہوں دیفنیلی میں اس کو ایکسپلین نہیں کرتا یہاں پہ جس میں چھوٹے پینیس کے ساتھ بھی پینیٹریٹیو اورگیزم مل جاتا ہے پھر اس کے علاوہ جو بڑے والا ہے لمبے والا ہے وہ اندر ایک پارٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سروکس بچی دانی کا مو اسے کہتے ہیں اس کے پاس بھی ایک پوائنٹ ہوتا ہے جسے اے پوائنٹ کہتے ہیں جب وہاں وہ ٹکراتا ہے سروکس کو اور اے پوائنٹ کو وہاں پر بھی ایک ڈیفرنٹ گزم کا اورگیزم ہوتا ہے اس کی فیل بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ اس کی نرز جو ہیں وہ عورت کے اندرونی وسراز اندرونی ازار میں سے ہو کے گزرتی ہیں اس کا بڑا عجیب سا روحانی سا اثر ہوتا ہے عورتوں کے اوپر ایسے جیسے روحانی سی کفیت حالانکہ اس کی جو شدت ہوتی ہے وہ کلیٹرل اورگیزم سے کم ہوتی ہے لیکن اس میں روحانیت اندرونی سا ویسرل افیکٹ آتا ہے تو اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس سے عورت کی تسلیق لیول بھی بڑا ہائی ہوتا ہے کیونکہ پرولیکٹن جو کہ آرگیزم کے رزیجے میں اورس کے اندر پیدا ہوتا ہے جو انڈیگیٹ کرتا ہے کہ اس کی سی 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 لیول کہاں پہنچا ہے اس کا لیول بھی ہائی ہوتا ہے اچھا اب لارج پینس بگ پینس کون اور پسند کرتی ہیں اس میں کچھ سکسولوجس بھی ہوں گے انہیں کہ ہم بھی اپنا نام بنائیں تو انہوں نے بھی عورتوں سے انٹریو کیا تو یورپ کی سٹڈیز ہوا یہ کہ انہیں بتایا کہ جو عورتیں کہتی ہیں کہ ہم نے کسی بندے سے ون نائٹ سٹینڈ کرنا ہے کبھی سیکس کرنا ہے بندے سے بائی چانس سیکس ہو گیا تو ہمیشہ اس بندے کو پریفر کرتی ہیں جس کا نفس لمبا ہو اور جس کے ساتھ زندگی گزار نہیں ہے کہتے کوئی بات نہیں اس کا سائز جو ہے نور ملی ہو یعنی یہ ایک فرق سامنے آیا کہ جو کیویل سیکس ہے ون نائٹ سٹینڈ ہے اس کا لمبا مانگ رہی ہے اور دوسرا نورمل جس زندگی گزار نہیں پھر اسی طریقے سے انہوں نے سٹڈی کی کہ آج کل کی جو خواتین ہے وہ کس سائز کا ڈلڈو لے رہی ہیں بزار میں خریج رہی ہیں یعنی ڈلڈو آپ کو پتہ نا جو آرٹی پینس ہوتا ہے کہ اس کا کتنا انچیں وہ چاہتی ہیں کہ اندر جائے اس کا ایک سائز بن جاتا ہے پہلے گریپ ہوتی ہے ایک حصہ جو اندر جانا ہے تو انہوں نے تقریباً وہی دیکھا کہ جو ایوری سائز تھا 5.5 انچز کا وہی میکسیمم عورتیں جو ہیں ڈلڈو اس سائز کا ہی خریج تھی ہے کیونکہ وہ انہیں ڈلی یا اکثر استعمال کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک روٹین سیکس کے لیے نورمل سائز اور پینس کی ریکوائرڈ ہے اور اس کی پریفرنس ہے اور جب کبھی کیا کہتے ہیں زبدس قسم کی کیک لینی ہے اور ایکسٹر مزہ لینے کیونکہ ایکسٹر مزہ کے بعد ایکسٹر تکلیفیں بھی ہوتی ہیں دردیں شردیں بھی ہوتی ہیں جب بڑے والا موٹے والا جائے گا تو وہ کچھ نہ کچھ اس میں جلن بھی کرے گا مسئلہ بھی کرے گا لیکن وہ مزہ بھی بہت زیادہ لے گا تو یہ کبھی کبھی کی بات ہوتی ہے تو یہ کبھی کبھی کے لیے لمبا ٹھیک ہے اور عام استعمال کے لیے نومل سائز کا تو آج میں نے خیال بات بڑی حد تک کلیر کر دی ہے کہ بڑے نفس کی کہاں ڈیمانڈ ہے اور کیوں ڈیمانڈ ہے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو بڑی آپ کو بیل آئیکن کو پریس کریں بڑی میربانی ہوگی ٹھیک ہے آپ کے کمنٹ کا ہمیں انتظار ہے خوش رہے خوش یاب بانٹ ایٹ اٹر پرکی کی اجازت دیں اللہ حافظ